ایک ایسا کلاکار جس کی آواز اور ابھینے نے فلم جگت کو انچائیوں پر پہنچایا وہ کلاکار جو اپنے دوستوں اور جانکاروں کی کہنے پر اچانک فلموں میں کام کرنے ممبئی چلے آئے تھے فلم جگت کا وہ ستارہ جس کی پہلی فلم نے ہی درشکوں کے دلوں میں اپنی جگہ برالی اور فلم سپر ہٹ ہوئی لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ان کے فلموں میں کام کرنے کے فیصلے سے ان کے پتا بلکل بھی سہمت نہیں تھے وہ چاہتے تھے کہ ان کا بیٹا وکیل یا ڈاکٹر بنے کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ فلموں کے درشک انہیں اپنی بے جوڑ ابھینک شمتہ اور سریلی آواز کے دم پر اس دور کے مانے ہوئے سنگر کے ایل سہگل کے برابر ماننے لگے تھے اور کیا آپ یقین کریں گے کہ فلموں میں کام کرنے کے لیے ان کے پتا نے انوکھی شرط رکھ دی تھی جس میں انہوں نے کہا کہ فلموں میں وہ اپنا پورا نام اور اپنی پڑھائی کی ڈگری بھی لکھا کریں گے سنگیت میری جاگیر نہیں ہے مگر میری زندگی ضرور ہے تو آخر کون تھا یہ فلمی ستارہ کہاں ہوا تھا ان کا جنم کیا تھا ان کا پورا نام اور انہوں نے فلموں میں ابھی نہیں نہیں بلکہ اپنی سوریلی آواز سے لوگوں کے دلوں میں اپنی جگہ بنا لی تھی جانیں گے اور بھی بہت کچھ بس بنے رہیے ہمارے ساتھ دوستو نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل ڈراما سیریز انڈین اور میں ہوں شویتا جہا مہان فلم بیجو باورا بیجو کے جیون پر آدھاری تھی لیکن بیجو بیجو باورا نہ بنتا اگر تانسین نہ ہوتے اور اس فلم میں تانسین کی بھومی کا نبھانے والے کلاکار نے بہت پرشن سا پائی تھی کیونکہ استادوں کے گائے گانوں پر لپسنگ کرنا آسان نہیں ہوتا تھا لیکن سورندر ناتھ نے اس گانے کو بہت ہی اچھی طرح سے گایا اور مہان فلم میکر کے آصف نے جب اپنی ڈریم اور بڑی فلم مگلے آزم بنائی تب بھی انہوں نے تانسین کا رول سورندر ناتھ کو ہی دیا سورندر ناتھ کو فلم انڈسٹری کا دوسرا کیل سہگل کہا جاتا تھا سورندر ناتھ بی اے ایل ایل بی وکالت کی پڑھائی پوری کرنے کے بعد ہی فلموں میں کام کرنے کا من بنا کر آئے تھے اس فیصلے سے ان کے پتا سہمت نہیں تھے اور انہوں نے سورندر ناتھ کے بہت کہنے پر ایک شرط رکھ دی کہ وہ فلموں میں اپنے پورے نام کے ساتھ اپنی ڈگری بھی لکھیں گے مگر آج بھی لوگ انہیں کیول سورندر کے نام سے ہی جانتے ہیں بعد کے دور میں انہوں نے چرطر بھومکائیں کی جس وجہ سے بہت سے درشک ان کو مکھے کلاکار نا سمجھ کیول سہ کلاکار ہی سمجھتے تھے مگر ایسا نہیں تھا وہ تیس کے دشک کے مانے ہوئے فلموں کے نائک تھے انہوں نے مکھے بھومکا میں اپنے دور کی نامی ابھی نیتریوں کے ساتھ ابھی نے کیا تھا سورندر ناتھ کا جنم 11 نومبر 1910 کو پنجاب پرامت کے بٹالہ شہر گرداسپورزلہ بریٹش بھارت میں ہوا تھا ان کے پتا کا نام رلیا رام شرما تھا انہوں نے بٹالہ سے اپنی پرارمبھک شکشہ پرابت کی اور بعد میں پتا کے کہنے پر امبالہ کی پنجاب یونیورسٹی سے بی اے ایل ایل بھی کیا وقالت کے ڈگری لینے کے بعد وہ اب وقالت میں اپنا کریئر شروع کرنے کا من بنا رہے تھے مگر تب ہی کہا جاتا ہے کہ دلی کے فلم ڈسٹریبیوٹر لالا آلوپی پرساب کی نظر ان پر پڑی انہوں نے سورندر ناتھ کو فلموں میں کام کرنے کی صلاح دی اس سمجھ فلموں میں کام کرنے کے لیے دو باتیں مکھے ہوا کرتی تھیں ایک خوبصورت چہرہ اور دوسرا سوریلی آواز یہ دونوں ہی گون ان میں موجود تھے وہ پڑھائی کے دوران سکول اور کالیج میں ہونے والے کائرکرموں میں گایا کرتے تھے سورندر ناتھ اتنا اچھا گاتے تھے کہ پورے کالیج اور دوستوں کے بیچ وہ سب کے چہیتے گایاک بن گئے انہیں اس طرح سبھی دوستوں کا بھی پروتساہن مل رہا تھا اور سبھی کے زور دے کر کہنے پر وہ ممبئی فلموں میں کام کرنے کا سپنا لیے چلے آئے سورندر کے ماتا پتہ ان کے فلموں میں شامل ہونے کے بلکل خلاف تھے ممبئی آ کر انہوں نے جانے مانے فلم میکر محبوب خان سے ملاقات کی جو اس سمیں ساغر مووی ٹون نام کی فلم کمپنی میں کام کر رہے تھے محبوب خان نے انہیں 1936 میں بن رہی فلم ڈیکن کوین میں ابھینے کرنے کا اوسر دیا اس فلم میں سورندر ناتھ کا گایا ایک گانا بہت مشہور ہوا جس کے بول تھے ورہا کی آگ لگی مورے من میں یہ گانا کیل سہگل صاحب کی فلم دیو داس کے گانے بالم آئے بسوں مورے من میں کی دھون پر بنایا گیا تھا اس فلم کا انہی گیت سورندر دوارہ گایا گیا ایک لوگ پر یہ گزل تھی یاد نہ کر دلے حسین بھولی ہوئی کہانیاں دراصل دیو داس فلم کی کلکتہ میں دھوم مچی تھی اسی سمیں مومبئی فلم انڈسٹری میں سورندر کا آگمن ہوا تھا ان کے خوبصورت چہرے اور سوریلی گاین کشمتہ کی وجہ سے انہیں کیل سہگل کا بھی کلب مانا جانے لگا تھا تیس کے دشک میں مومبئی فلم انڈسٹری اور کلکتہ فلم انڈسٹری ایک دوسرے کے کامپیٹیٹر ہوا کرتے تھے مومبئی کے فلم میں کر کلکتہ کے کلاکاروں کو لبھاؤ نے آفر دیا کرتے تھے اور بہت سے اداکار کلکتہ چھوڑ کر مومبئی چلے بھی آئے تھے جب فلم دیوداس کو اپار سفلتا ملی تو محبوب بھان کو بھی ایسے ہی فلم بنانے کا خیال آیا اور اب اچھی بات یہ تھی کہ ان کے پاس ایک اچھی آواز سرندرناتھ جیسے کلکار کے روپ میں تھی جو سہگل صاحب کی آواز کو ٹک کرتے سکتی تھی سال 1936 میں انہوں نے سرندرناتھ کو لے کر فلم منموہن بنائی جس کو جریا سرحدی نے لکھا تھا اور فلم میں بیبو ان کے ساتھ ابھی نیتری کے طور پر کام کر رہی تھی یہ فلم سپر ہٹ رہی اس کے بعد سرندر کو گریبوں کا دیوداس کہا جانے لگا اسی سال ساغر مووی ٹون کے بینر تلے ایک اور فلم آئی گرام کنیا یہ فلم بھی سفل رہی اب تک ان کی تینوں فلموں کی سفلتہ نے انہیں انڈسٹری میں پوری طرح سے بطور سفل سنگر ایکٹر ستھاپیت کر دیا ویسے ایک دو فلم 1936 کی زیادہ نام نہیں کر سکی تھی جیسے فلم آنسوں کی دنیا اس فلم میں ان کے سہکلاکار انوری اور سرلا نے کام کیا تھا اس کے بعد سال 1937 کی فلم جاگردار بھی ہٹ رہی مگر سال 1938 میں ریلیز فلم گرامو فون سنگر بہت زیادہ سفل فلم بنی اس فلم میں بھی ان کے جوڑی بیبوں کے ساتھ دیکھنے کو ملی سال 1938 میں فلم گرامو فون گائک کے لیے کام کرتے سمیں سرندر کی کار درگھٹنا ہو گئی اور انہیں اسپتال میں بھرتی کرانا پڑا فلم کی شوٹنگ کچھ دنوں کے لیے رک گئی فلم گرامو فون سنگر رام چندر تھاکور کی پہلی نردیشت فلم تھی جسے انہوں نے ویسی دیسائی کے ساتھ سہ نردیشت کیا تھا فلم میں سنگیت انیل بسواس نے دیا تھا جس میں سرندر نے بیبو اور پربا کے ساتھ ابھی نے کیا جنہوں نے ان کی پتنی کی بھومکہ نبھائی فلم کی ریلیز کے بعد سرندر اور بیبو ایک لوکپریے جوڑی بن گئے سرندر کا گانا ایک چھوٹا سا مندر بنا ہوا ہے لوکپریے ہوا یہ جوڑی درشکوں کو کافی پسند آئی اور بعد میں اس جوڑی کو کئی فلموں میں دھورایا گیا سال 1939 میں ان کی تین فلمیں ریلیز ہوئیں جن میں سربطم بادامی کے فلم لیڈیز آن لی نند لال جسونت لال کی فلم جیون ساتھی اور چیمن لال لہار نردیشت فلم سیوہ سماج تھی تینوں فلمیں کچھ خاص نہیں چل پائیں لیکن سرندر ناتھ کے ابھینے کوشل کی تاریف درشکوں نے کی سرندر نے اپنی قابلیت سے یہ ثابت کیا کہ وہ کئیل سہگل صاحب کی پرچھائی نہیں ہے ان میں خود بھی اپنی الگ پرتیبہ ہے اور آگے آنے والی فلموں میں وہ صد بھی کیا محبوب خان نے جب نیشنل اسٹوریو کے لیے عورت فلم بنائی تو سرندر نے بڑے بیٹے کی بھومی کا نبھائی آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ عورت وہ فلم تھی جس کو محبوب خان نے دوبارہ بنایا سال 1957 میں مدر انڈیا کے نام سے اور اس میں راجیندر کمار کا رول ہی انہوں نے فلم عورت میں کیا تھا جب ساغر مووی ٹون اور جنرل فلمز آپس میں مرز ہوئیں اور نیشنل اسٹوریو کی نیو پڑی تو محبوب خان نے سرندر کو لے کر سال 1940 میں دو فلمیں بنائی جن میں سے ایک تھی فلم عورت دوسری علی بابا یہ فلم دو بھاشاؤں میں بنائی گئی تھی جسے ہندی اور پنجابی دونوں میں ہی بنائے گیا تھا جس میں سرندر نے علی بابا اور ان کے بیٹے کی دوہری بھومی کا نبھائی تھی اس فلم کا لوپریہ گیت تھا ہم اور تم اور یہ خوشی کے کہہ کے یہ دل لگی جسے سرندر اور وحیدان نے گایا تھا سال 1940 میں فلم انڈیا میکزین کے سمپادک بابو راو پٹیل نے جون 1940 کے انک میں بتایا کہ سرندر بومبے چرف کلب لون میں سواری کرتے سمیں گھوڑے سے گھر گئے تھے وہ کئی مہینوں تک اسپتال میں بھرتی رہے اس میں افواہیں اڑیں کہ سرندر نے ابینے سے سنیاس لے لیا ہے حالکہ خبروں میں آئی ریپورٹ کو خارج کرتے ہوئے سرندر نے اپنی فلموں کو پورا کرنے کے لیے لگ بھگ دس مہینے بعد واپسی کی اس فلم کے بعد سال 1942 میں رام چندر تھاکور کے نردیشن میں بنی فلم گریب اور سال 1944 میں آئی فلم لال حویلی جس میں ان کے ساتھ ابینے تری نور جہاں نے کام کیا تھا اس کے اگلے سال 1945 میں تین فلمیں ریلیز ہوئیں جیسے نردیشن پی کے آترے کی فلم پرندے رام چندر تھاکور کی فلم آرتی اور سرندر دیسائی کی فلم رتناولی مکھے تھی باد میں جب مہبوب خان نے اپنا پروڈکشن ہاؤس اوپین کیا تو اس کی پہلی سپر ہٹ فلم میں بھی سرندر نے ہی ابھی نہیں کیا تھا اور وہ فلم تھی سال 1946 کی انمول گھڑی اس فلم میں تین میوزیکل سٹار تھے سرندر، نور جہاں اور سوریہ فلم کی کہانی سرندر کو دھیان میں رکھ کر ہی لکھے گئی تھی پترکار اور لیکھاک راؤف احمد نے اپنی کتاب مہبوب خان میں لکھا ہے رنجیت اسٹوڈیوز کے پرمک چندلال شاہ دوارا پیدا کی گئی گلت فہمی کے کارن مہبوب نے شروع میں انمول گھڑی میں سرندر کو ہیرو کے روپ میں نہیں لینے کا فیصلہ کیا تھا لیکن جب ان کو کوئی بھی کلکار اس فلم کے لیے ٹھیک نہیں لگا تو فردون ایرانی نے دونوں کی ناراضگی دور کروائی تب جا کے فلم آنمول گھڑی بن سکی جو اس ورش کی سب سے ادھیک کمائی کرنے والی فلم تھی سال 1946 میں ہی دو اور فلمیں بھی آئی جیسے نگار سلطانہ اور سوریہ کے ساتھ موہن سنہا کے نردیشن میں بنی اعتحالسک فلم 1857 اور دادا گنجال کے فلم پنیہاری یہ فلمیں فلوپ رہیں اس کے بعد سال 1947 میں بھی فلم نردیشک موہن سنہا کی دو فلمیں ریلیز ہوئیں جن کے نام چطور ویجائے اور میری بھگوان تھے یہ فلمیں اتنا کمال نہیں دکھا پائیں مگر سال 1948 میں آئی فلم اعلان اور انوکھی ادا تھوڑی سفل رہیں ایک بار پھر سے آ جا دل میں میرے سما جا 1948 میں محبوب خان نے سنہدر کو انوکھی ادا میں نسیم بانو اور پریم عدیب کے ساتھ کاسٹ کیا انوکھی ادا انمول گھڑی جیسا ہی جادو بنانے میں اسفل رہی اور باکس آفیس پر اسے سدھارن کمائی کرنے والی فلم بتایا گیا شرمشاد بیگم کے ساتھ ان کے یوگل گیت کیوں انہیں دل دیا کو سرہا گیا انوکھی ادا آخری فلم بھی تھی جس میں محبوب اور سریندر نے ایک ساتھ کام کیا تھا سریندر ناتھ نے جب فلموں میں کام کرنا شروع کیا تھا تب سٹوڈیو سسٹم ہوتا تھا لیکن سریندر کی فلموں پہ نصر ڈالیں تو چالیس کے دشک میں انہوں نے الگ الگ سٹوڈیوز اور ڈائریکٹروں کے ساتھ کام کیا 1943 کے فلم پیگام امر پکچرز کے بینر تلے بنی فلم وشکنیا رنجیت سٹوڈیو کے فلم فلم وشواس وادیا مووی ٹون کی اور لال حویلی بومبے سینے ٹون کی فلم تھی کہتے ہیں جب محبوب خان نے اپنا پروڈکشن بنایا تو سریندر نے بھی فریلانسر کی طرح کام کرنا شروع کر دیا تھا سال 1952 میں انہیں ویجے بھٹ کی فلم بیجو باورا میں تان سین کی بھومکہ نبھانے کی پیشکش کی گئی تھی مینہ کماری اور بھارت بھوشن کی مکھے بھومکہوں والی فلم ویوسائق روب سے ایک بڑی سفلتہ بن گئی سنگیت میری جاگیر نہیں ہے مگر میری زندگی ضرور ہے نوشاق دوارہ رچت اس کا سنگیت لوگپریہ ہو گیا درباری سنگیتکار تانسین اور لوگ لوگپریے بیجو کے بیچ سنگیت گاین پرتیوگیتا فلم کا مکھے آکر شر تھا حالکہ فلم میں خود کے لیے گانے کے بجائے سوریندر کو راگ ملہار میں گھنانا گھنانا کر برسورے گانے کے لیے استاد امیر خان کے ساتھ لپسنگ کرنا پڑا تھا پچاس کا دشک آتے ہاتے انہوں نے بھی میچور رول کرنے شروع کر دیئے تھے سال 1952 کی بیجو باورا اور 1954 کی گویا جیسی کچھ فلموں کو چھوڑ دیں تو وہ بہت سی فلموں میں ہیرو ہیروین کے پتا کی بھومی کا میں نظر آنے لگے تھے دل دے کے دیکھو ہریالی اور راستہ گیت گایا پتھروں نے ملن سرسوتی چندر داغ چھتیس گھنٹے جیسی فلموں میں وہ چریتر بھومی کاؤں میں نظر آئے ان کی آخری فلم 1977 میں آئی جس کا نام تھا ابھی تو جی لے اس کے بعد انہوں نے فلموں سے سنیاس لے لیا فلم میں چھوڑنے کے بعد سرندر نے اپنی ایڈ ایجنسی شروع کی سرندر فلم پروڈکشن کے نام سے بعد میں ان کا نام دو بار بدلا پہلے جے کے ایڈورٹیزمنٹ پھر ہو گیا ف اے آر پروڈکشنز جسے بعد میں ان کے بیٹوں جتندر اور کیلاش نے چلایا ان کے بیٹے جتندر اور بیٹی روہنی پنٹو بھارتیہ ویجیапن کمپنی ف اے آر کمرشلز کا پربندھن کرتے ہیں ان کے چھوٹے بیٹے کیلاش ایک ویجیапن فلم نرماتا اور کیلاش پکچر کمپنی کے سنستھاپک ہیں انہوں نے ابھی نیتری آرتی گپتہ سے شادی کی ہے اگر ان کے بیوہ کے بات کریں تو سرندر نادھ کا بیوہ 3rd مارچ 1945 کو لہور میں ستی ریشی سے ہوا تھا ستی ریشی لے خک تلک ریشی کی بہن تھیں سرندر اور ستی کے چار بچے تھے دو بیٹیاں اور دو بیٹے سنیتا جتندرنات کیلاش اور روہنی دردرشن پر جو الگ الگ بھاشاؤں میں ملے سر میرا تمہارا کا جو فرسٹ ورجن آیا تھا وہ ان کے بیٹے کیلاش سرندرنات نے ہی بنایا تھا 11 ستمبر 1987 کو سرندر 76 ورش کی آیو میں ہمیشہ کے لیے دنیا کو الویدہ کہہ گئے انہوں نے اپنے فلمی جیون میں لگ بھگ 65 فلموں میں کام کیا اور پانچ فلموں میں پلی بیک سنگن کی سرندر نے اپنی مرتیو سے ایک سال پہلے کولگیٹ اور لیرل جیسے بڑے برانٹس کے لیے ویجیاپن فلمیں اور ٹیلی ویجن ویجیاپن بنانا شروع کیا تھا آج شاید ان کے بارے میں کوئی نہ جانتا ہو لیکن کیا ان کے گائی وہ گیت بھولائے جا سکتے ہیں تو دوستو کیسی لگی آپ کو آج کی یہ جانکاری ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اگر آپ کو ان کے بارے میں کوئی اور جانکاری ہو تو وہ بھی لکھ ڈالیے گا تاکہ ہم اسے اگلے ویڈیو میں ڈال سکیں تو اب دیجئے اپنی دوست اور ہوسٹ شویتا جیا کو اجازت نمسکار